مہت میں لڑکے اچھے ہوتے ہیں یا لڑکیاں؟ اس سوال کے جواب میں زیادہ تر لوگوں کا جواب لڑکی نہیں لڑکا ہوگا کیونکہ وہ شاید اس محلہ کو نہیں جانتے ہوں گے جن کو ان کی بہترین مہت اسکلز کے چلتے ہیومن کمپیوٹر کہا جاتا تھا جنہوں نے مہت کی کیلکولیشن کرنے میں دنیا میں اتھیاس رچا لیکن بچپن میں غریبی اور تنگھالی ملی سکول کی فیس کے لیے پیسے نہیں تھے لیکن جن کو چمکنا ہوتا ہے ان کے لیے کتنا بھی گہرہ اندھیرہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا آج کہانی میت میٹیشنز ایسٹ لوجر اور ہومو شکشویلٹی پر پہلی بار بات کرنے والی شکونتلا دیوی کی نمستے میں انشل ہوں آپ ہیں منچ پر بینگلورو کے گھٹھلی کی جھوپڑپٹی والے علاقے میں رہنے والے سی وی سندر راجہ راو جو ایک کنڑ برامر فیملی سے تھے ایک سرکس میں کرتب جادو دکھا کر لوگوں کا دل بہلاتے اس کام کے لیے انہیں اتنے پیسے بھی نہیں ملتے تھے کہ وہ آسانی سے گھر خرچ بھی چلا سکے انہیں حالاتوں کے بیچ چار نومبر سال 1929 کو ان کے ایک بیٹی پیدا ہو جن کا نام شکونتلا رکھا گیا گریبی تھی اس لئے شکونتلا کو پرارمبک سکشا نہیں ملی آرثک تنگی کی وجہ سے ان کا ایڈمیشن دس سال کی عمر میں پہلی کلاس میں کرائے گیا سکول کی فیس کے لیے پیسے نہیں تھے اس لئے تین مہنے بعد یہ سکول سے نکال دیا گیا لیکن شکونتلا سیلف ٹوٹ تھی وہ میٹس میں بہت اچھی تھی ایک نیوز پیپر کی خبر کے مطابق ایک بار شکونتلا پتا کے ساتھ کارٹس کھیل نہیں تھی کارٹس کھیلنے کے دوران انہوں نے کیلکولیشن کرنے کی پرتبہ کا پرچہ دیا جو ان کے پتا نے پہچان لیا سمیں کے ساتھ ساتھ ان کی پرتبہ بھی نکھر گئی اور دھیرے دھیرے اس پرتبہ کی چرچہ ہونے لگی زندگی نے کروٹ تب لی جب پندرہ سال کی عمر میں سال انیس سو چوالیس کو انہیں لندن بلائے گیا یہ وہ وقت تھا جب ان کی بات پوری دنیا میں ہونے لگی سال انیس سو پچاس کو فیمس بروڈکاوس جنرلسٹ لیسلی مشیل نے ان کے ساتھ بی بی سی پر ایک پروگرام ہوسٹ کیا جہاں انہوں نے mathematical اور calendric سمسیاؤں کو حل کیا بی بی سی کے اس فیچر کے بعد ہی انہیں human computer کہا جانے لگا ان سے اگر پچھلی صدی کی کوئی تاریخ یا دن کے بارے میں پوچھا جاتا تو جواب دینے میں پل بھر بھی نہیں لگتا سال انیس سو ستر میں امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں دو سو ایک کا تیسوے روٹ کا جواب ڈیجٹ بائی ڈیجٹ دینا شروع کیا تو پورے ہال میں سننا ٹچا گیا سبھی حیران تھے کیونکہ یہ جواب کیول پچاس سیکنڈ میں دیا گیا تھا وہ بھی بینا کوپی پین کے استعمال کیا سال انیس سو اسی میں انہوں نے ایمپیریال کالیج لندن میں تیرہ انکوں کی دو سنکھیاوں کا ملٹیپلائے صرف چھبیس سیکنڈ میں ہی بتا دیا ایک انٹرویو میں سکونتلا دیوی نے کہا تھا میں کسی بھی آدمی کو یہ کہنے کا اوسر نہیں دینا چاہتی کہ اگر میں نے نام کمائیا تو اس کی مدد کی وجہ سے ہی ایسا ہوا جب انہوں نے سال انیس سو ساٹھ میں کولکاتا کے آئی ایس افسر پریتوش بنیر جی سے شادی کی تو انہوں نے اپنے پتی کے سرنیم کو اپنانے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ راشن کارڈ میرے ہی نام سے بنائے جائے شکونتلا کی ایک بیٹی ہے جس کا نام انپما بنرجی رکھا گیا لیکن شکونتلا کے جیون میں ایک بھچال آنا باقی تھا جب انہیں پتا چلا کہ پریتوش بنرجی ہومو سیکشول ہے اس وجہ سے ان کی شادی ٹوٹ گئی ایک بھارتی مہلہ کے لیے ساماجیک مابدنڈوں سے نپٹنا اتنا آسان نہیں تھا لیکن وہ کسی طرح ان سب سے اوپر اٹھی شکونتلا نے اس چیز کو انسانوں کے بارے میں اور اچھے سے جاننے کا موقع مانا اس بار وہ اپنی کیلکولیشنز کے لیے نہیں بلکہ اس لیے ہیڈلائنز میں تھیں کہ وہ پہلی بار گے کے ادھکاروں کے لیے لڑ رہی تھیں سال انیس سو سا ستر میں بھارت میں ہومو سیکشولٹی پر ورڈ آف ہومو سیکشول کے نام سے بک لکھنے والی پہلی بھارتی مہلہ پنی ان کی بک میں بھارت میں ہومو سیکشولٹی کو ڈکملائز کرنے کی مانگ کی گئی تھی شکونتلا ایک بہترین رائٹر تھی میہ سبجیکٹ کے لیے انہوں نے جہاں فن ویٹ نمبرز میہ بلٹ اور پزل ٹو پزل یو جیسی بک لکھیں وہیں ہیسٹرولوجی پر ہیسٹرولوجی فور یو لکھیں اس کے علاوہ کئی کک بک اور آرٹیکل بھی لکھیں سال انیس سو انہتر میں وومن آف دا ایئر کا ایورڈ ملا انہیں رامن اوز ایورڈ سے بھی نوازا گیا میہت کی بڑی سے بڑی کیلکولیشن کو سیکنڈوں میں کرنے کی وجہ سے انہیں سو بیاسی میں ان کا نام گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا 21 اپریل سال 2013 جب کڈنی کی بیماری کے چلتے 83 سال کی عمر میں انہوں نے دنیا سے الویدہ کیا دیا چار نومبر سال 2013 کو گوگل نے ان کے سممان میں گوگل ڈوڈل سمرپت کیا ڈائریکٹر انو مینن نے سال 2020 میں شکونتلا دیوی کی لائف پر ایک فلم بھی بنائے جس میں شکونتلا دیوی کا کردار ایکٹرس ویدیہ والن نے کیا آج بھی شکونتلا کو دنیا میں ان کے ہنر کے لیے سراہا جاتا ہے شکونتلا دیوی نے خود کو ہیومن کمپیوٹر کہہ جانے کے کتاب کو ہمیشہ خارج کیا کیونکہ وہ مانتی تھیں کہ مانو من نے کمپیوٹر بنایا اور اسی لیے وہ ہمیشہ مسینوں سے بہتر بنے رہے اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ساتھی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ایسے ہی اور ویڈیو کا نوٹفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں